اسلام علیکم حضرت خیریس سے ہے حضرت کیا نام ہے آپ کا نام چاہیے آپ کا نام کیا ہے حضرت نام بتانے آئے کیوں دیر کردی ہیں حضرت بتا دینا مجھے ضرورت ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ بتا جائے آپ کی کیانا بھی نہیں تو میں آپ کی ضرورتی اپنی نہیں سکتا ہے تو حضرت میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے شان میں پیور گالی دیں کہ اللہ تعالیٰ نوزول امنزارک اور کوئی سے جمع کرتا ہے لیواتہ جیسے بیحیائی کا مرتقب مخنف ترفت مفہول تو اس آدمی مطارق آپ کا کیا حصیل ہے کہ مسلمان ہو سکتے ہیں نہیں مسلمان نہیں ہوتا ہے آپ بریلوی ہیں نا جی بحمد اللہ آپ کا نمبر ہے سیگھن ڈبل جرو سکس تری پور زیرو nائن سری پور آپ کا نام شہالم ہے بتا جو نہیں رکھا یہاں بھی چاہتے ہیں شہالم ہے نا جی میرا نام شہالم جی تو آپ کے احمد ریل صاحب نے فتاہ رضویہ میں جن نمبر پندرہ میں صفحہ نمبر خانسو ارتائیس میں یہ بات لکھی ہے ایک منتپن 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 منتپ ٹھیک کام درہنے میں جب دو منٹ میں چاہتے ہیں کہ میں کھانا سال ہوں کھانا سال کروں میرا آرام کرنے کے لئے ہونکے جب پانچ مینٹوں بات کر لے میں کانچ مینٹ میں وہ دنے کیا جواب دےنا ہے آپ کو کیسا خیدہ بیان کیا ہے ہی یہ ہے ہی یہ ہے ہی ملک میں لکھا ہے کہ وہا حبیوں کی جھوٹے قدا ٹھیک ہے میں مکمل کروں ڈا بانت منٹ ہماری بھائی دارا وہ دو ایرپورٹ ایرپورٹ لے کے آئے آپ کہاں سے ہیں جب آپ نے آپ نے بتایا ہے جنمبر پندرہ تفاہ نمبر وحابیوں کی جھوٹے خدا ہماری بھائی دوسری مجدی سے نمبر 540 دوسری ایڈیشن میں دوسرا سفا نمبر ہوڑا شاید آپ کی پاس پانچا ایڈیشن ہے ہاں میں نکارا ہوں آپ کو دوسری ایڈیشن میرے پاس ہے پانچا ایڈیشن ایک ایڈیشن میرے پاس ہے یہ رضا فانڈیشن جامعہ نظامیہ رضیہ جامعہ نظامیہ رضیہ جاتے جلدہ والی ہے یہ پاندرہ جیلد ہے اور دوسرا ایڈیشن ہے دوسرا ایڈیشن ہے معام تخرید ترجمہ عربی عبارات آلہ حضرت مجدد امام رحمد رضا آلہ حضرت نیٹ ورک اور تیسلا ایڈیشن میری پاس تیسی ایڈیشن ہے آہ کھا ہے کھا ہے کھا ہے آہ کھا ہے یہ دو ایڈیشن ہے تو کھا ہے ایڈیشن اس کا سفر نمبر پانچ سو پہتالیس ہے پانچ سو پہتالیس جی نمبر پانچ سو تکالیس پانچ سو پہتالیس ہے پانچ سو اڈیس ہے آہ پانچ سو اڈیس ہے دیکھ رہوں کھا معلوم اور آہم ہیڈنگ میں لکھا ہے وہاں بھیوں کے جھوٹے خدا دیوبندیوں کے جھوٹے خدا وہاں بھیوں کے جھوٹے خدا ہی دکھا ہے دیوبندیوں نہیں چلی rather جی تو اس کے بعد مالک ہے درمیان میں کہ اسے خدا کا عورتوں سے جمع کرنا جیسی خبیص بیحیائی کا مرتقیب ہونا حتیٰ کی مخنص کی طرح خود مفعول بننا اسے بات سے لکھے آگئے تو پہلی بات تو یہ ہے کیا کسی کلمہ بو کہ خدا کے متعلق اس طرح کہنا صحیح علی بزر چیزائے اتنے بس بار رکھتا اتنے بس بار رکھتے ہیں اس کے طور پر اپنے دوسرے کو اپنے دار سے بیعتائی خدا عالمی ذات دینا پتن کس نہیں ہاں بجزل پر جوٹا ہے جس کے بات کے لئے کوئی چیز کے معانے درست ہو گئے ہیں اسے جو قدائے مسلمان سے نشال ہے اسے کوئی سخت کلمانہ دینا چاہیے دیواندی خدا چوری بھی کرتا ہے کر سکتا ہے وہ تمام جہاں کا پناہ مالک نہیں اس کے شبہ عورتی مالک مصطفید مولانا شاہد یہ آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئی پہلے آپ اس کے سرزے اور سمجھیں پھر اس کے بات اطراز کیجئے آپ لفظوں میں عالی عزت کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان جس خدا کو مانتا ہے وہ خدا جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ تمام علیوں کو پاک میں نظرہ و مغررہ یہ حفیدہ ہے اور رہے باپ بے بندی دیاغنا تو ان کو ہم مسلمان مانتے ہیں ہمارا دلیت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کیلئے انہوں نے خدا کی شامل میں اور ان اللہ اللہ علیہ وسلم سے ان قدیر جو ان کا مستدل ہے اگر اس مستدل پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ تسلیم کرلیں کہ نبی اللہ رب انہوں نے پھول بول سکتا ہے تو کچھ ان اللہ علیہ وسلم سے ان قدیر جو سے جو مطلب خودرتیں ثابت ہو رہی ہیں وہ ہر ایک ویوک پر ہوں گی جب جو کی طرف اس کی قدیرہ ثابت ہو جائے یہ کہنا ملت ہوگا تب تو اس کے تمام علیہ وسلم پر اگر اس آئید خیلیمہ کا ممول تمام علیہ وسلم پر بھی مانا جائے تو اللہ رب انہوں نے تمام علیہ وسلم پر بھی ساتھ مظر آئے گا محمد اللہ علیہ وسلم حالانکہ ایسا ہمارا افتی کا نمی ہے جو بندی افتی کرتے ہیں تو وہی آلہ حضرت کنار ہے کہ اگر اسی جو ہم مستدل مانتے ہیں تو کتنی مطلب حضورد ہیں جو اللہ رب انہوں نے ثابت ہو سکتا ہے جی حضرت حضرت مجھے بولنے دیں گے تو پہلی باب سے یہ ہے جس عقائد کا وہاں پہ کیا ہے وہ اسنائیل دہلوی رحمت اللہ علیہ وسلم کے مطالق ہے نا کیے گا حضرت ہلو ہلو ایک مینٹ جڑا وہ باہرک کاما سے پڑ رہے ہیں میں یہ تو پڑ رہے ہیں آپ پر پڑ رہے ہیں ایک لکھا ہے وہ مطلبیوں کے دوچے ہم یہ پیرا گراس لبا ہے اس میں چک جگہ سے پڑ رہا ہے اچھا رکے ہاں پڑ گے پڑ گے میں دیکھ رہا ہے ہاں ہاں لکھا ہے انہوں نے وہابیوں کے جھوٹے خدا نمبر دس پہ ہے وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان زمان جہت ماہیت ترکیبِ عقل سے پاک کہنا بداتِ حقیقی کے قبیل سے اور صریح کفروں کے قطاب گننے کے قابل ہے جس کا سچا ہونا کچھ ضرور نہیں جھوٹا بھی سکتا ہے ایسے کی جس کی باپ پر اعتبار نہیں نہ اس کی کتاب قابل استناد ہے نہ اس کا دین لائق اعتماد ایسے کو جس میں ہر عائب و نقص کی بنجائی سے جو اپنی مشیخ خط بنی رکھنے کو قصداً آئی بی بننے سے بچتا ہے چاہے تو ہر گندگی میں آرودہ ہو جائے ایسے کو جس کا علم حاصل ہوتا ہے اس کا علم اس کی اختیار میں ہے جاہے تو جاہل رہے ایسے کو جس کا بھاکنا بھلنا سونا امنا غافل دینا ظالم ہونا تک مر جانا سب کچھ ممکن ہے کھانا پینا پشاپ کرنا پاکھانا پھرنا ناسنا پھرکنا نٹ کی طرح کلک کرنا عورتوں سے جمع کرنا لباست جیسی خبیص بحیائی کا مرتقب ہونا ناؤذب اللہ جاری ہے تو یہ کہا گیا ہے وہاہبیوں کے جھوٹے خدا کے مطالع اور ایک صفحہ میں لکھا گیا ہے کہ وہاہبیوں کے خدا اسماعیل دہلیوی ٹھیک ہے حضرت اور تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت کی کسی کلمہوں کے خدا کے مطالع کس طرح کی آئیت کرنا کیا جائز ہے کسی کلمہ کو تو خدا کے مطالع کے کہنا کہ وہ لیواتت کرتا ہے ایک بے حیائی کا مرتقب جمع کرتا ہے عورتوں سے کیا صحیح ہے آپ کا یہ اعتراض ہے کسی کلمہ گو کے خدا کو خدا کے بارے دیں ہاں جی ہم آپ کو کلمہ گو ہی نیمان کے بارے دیں نہیں مجھے مجھے نہ کہنا جن کی عدارت میں اس کو کہنا میں کہا آپ کم ہوتا دوں آپ کے آپ میرا ایمان پابط کریں میں آپ کو نہیں کہا رہا ہوں آپ مجھے 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 فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کی کیا حدیثیت ہے میں کہہ رہا ہوں جس کی عبارت وہاں پیش کی گئی ہے وہ کلمہ گو ہیں تو ایسے کلمہوں کے خدا کے مطالع کس طرح ایسی گندی اور غٹیا گلیز باتیں استعمال کرنا کیا جائز ہے آپ ان کی کلمہ گو مانتے ہو وہاں جن کو کلمہ گو مانتے ہو جی آپ وہاں پیشیوں کو کلمہ گو مانتے ہو میں بھول رہا ہوں کلمہ گو کہ خدا کے مطالع کس طرح ایسی لفظ کی استعمال کرنا صحیح ہے جب آپ کلمہ گو ہی میں ایمان پہ جلیں ٹھیک ہے حضرت 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 تمہید ایمان ماں حاسی ایمان کی پہتا اس میں وہ آپ کے احمد رضی صاحب کی کتاب ہے ٹھیک ہے حضرت آپ کے احمد رضی صاحب یہاں پہ لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 132 میں امام الطائفہ اسماعید زہلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے اہل لا الہ الا اللہ کی تقصیر سے منع فرمایا ہے یعنی اسماعید زہلوی کی طرف منصب پہ لکھ رہے ہیں وہاں جو عبارت پیش کر کے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ زندی ناپاز گلیز گالیزے کر کے آپ کے احمد رضی صاحب نے اپنا عقیدہ کا اظہار کیا ہے وہ اسماعید زہلوی کی طرف منصب پہ لکھ رہے ہیں تو اسی لئے میں پسکنا ہوں آپ کو کہ کسی کلمہ کو بتا تعلق ایسے عرض استعمال کرنا کیا جائز ہے اور جسے اسے کلمہ وہ بھی کہا جا رہا ہے اتنا عیل دہ سرمت اللہ علیہ کو سنویں 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 جی سنویں سنویں مجھے ہفتی آری جس بات پہ یہ ہفتی ہے ہفتی ہے آپ کو ہفتی ہے ہفتی ہے جب آدمی روتا ہے تو وہ سربنجے کو بتانے کیلئے ہفتی دیتا ہے کہ روک مجھے جک ہے ہفتی نہیں یہ مجھے سنجیدہ ہوں میں اپنے معاملے میں ہفتی ہے یہ بلکل سنجیدہ ہے آپ سے احساس ہیں میں آپ آپ اپنے بنا رہا ہوں آپ کو کہ وہ سنجدی کی اتاکت ہے آپ کو لے کر سمسکم تظرہ میرے لوگ ہو سکتے ہیں جنوں نے میرے کا سنویں کیا ہے اور یہ ہفتی ہے اور ہفتی ہے اور ہفتی ہے سروں آپ کو کلمہ کو مانتے ہی نہیں لیکن آپ کے احمد صاحب کلمہ کو مانتے ہی نہیں لیکن آپ کے احمد صاحب کلمہ کو مان رہے ہیں حضرت جب میں بھولوا آپ نہ بھولیں حضرت جب میں بھولوا آپ نہ بھولیں آپ نے کہا کہ ہم آپ لوگوں کو کلمہ کو مانتے ہی نہیں میں نے کہا کہ مجھے تو مان رہا میں آپ کے ایک گواہی کا محتاج نہیں ہوں وہاں بات میکنےار اسمیل بہلی بھی کی اسے کلمہ کو آپ بھی انکار کر دیا تو آپ کے مجدد جو ہیں مطلب آپ اپنی مجدد کے خلاف کرتے ہیں آپ اپنے مجدد کے خلاف کریں تو مسلمان فادق کریں گے اگر وہ لانت سے مستحق نہ ہو تو وہ لانت دے اس پر آ کر عبال بنتا ہے اس پر گرتا ہے احمد رضا نے جو یہاں پہ کہا آپ کے مجدد پر لوڈ رہا ہے کہ خدا ایسا ہے تو پھر احمد رضا اپنے خدا کے متعلق ہوئی کہا نا تو آپ یہ کہیں کہ آپ کے احمد رضا جو ہے کلمہ گو نہیں تھے یہاں حضرت سالم صاحب آپ کہیں کہ آپ کے احمد رضا کلمہ گو نہیں تھے ایک کلمہ گو کا نام لکھر کہا جا رہا ہے کہ اس کا خدا ایسا ایسا کرتا ہے نا احمد رضا من خالی وہ ادھر لکھ رہا ہے کہ وہ کلمہ گو ہے اہل لا الہ الا اللہ ہے ہم اس کی تفریر نہیں کرتے دوسری جگہ لکھتا ہے وہاں بھیوں کا خدا احمد اسمائل دہلوی حضرت تو بتائیں آپ بتائیں اگر آپ کہیں گے کہ وہاں بھی کا خدا اسمائل دہلوی ہے تو پھر اسمائل دہلوی کی کسی کتاب سے آپ ایک عقیدہ ثابت کر رہے ہیں کہ اوڑا کچھ اللہ جمعہ کرتا ہے نا احمد رضا لکھتا ہے ورنہ آپ کو ماننا پڑے گا احمد رضا نے اپنا غلیز بندہ ناپاک عقیدہ ظاہر کر کے پوری برلویت کو دھرکی کو کاف ناش کر دیا خاص کر دیا برباد کر دیا ہے برباد کر دیا ہم نے دیوگندیت کو عباد کر دیا ہے ہم نے اسے بار پر خاص کریں ہم نے کامرباد کیا آپ نے دیوگندیت کو عباد کیا ہے جنہ دوالا ہمارے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے الحمد رضا ہم جلد کی ساتھ آتھ کر رہے ہیں پھیلانہ ہیں ہم کو ان کے جوتے کے خواب ہیں ہم کیا دیوگند کو عباد کریں ہم 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 دیوگند کو عباد کریں گے ہم سپر حالے رنچیں گے کہ تمہارے عباد میں دیوگندی تم اچھا ایک بات بتاؤ دیکھیں یہ بات سے نہ کریں یہ بات سے نہ کریں اپنے اپنے مطلق کے آپ جفاہ کرنے کے لائق ہیں لیکن آپ اس طرح آگے کہ آپ کے فارم جا دھرے گی دو بندیوں میں دو گیروں ہیں حیاتی اور ماماتی تم کسی گیروں سے تعلق رکھتے ہو حیاتی سے یا ماماتی سے تعلق رکھتے ہو موضوع نہیں ہے حضرت میں کسی موضوع سے بھاغتے ہو حضرت موضوع نہیں ہے دعوت اسلامی ریزویہ اشرفی اور کچھوں سے کئی اپنے کرنا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ نہیں کچھ بھاؤں مصلاح ہے کہ شروع بار بار سبھی ہو جائے گی اس لئے حضرت حضرت ماظرت حضرت ماظرت کرتا ہوں آپ آپ بتائیں حضرت ماظرت کرتا ہوں حضرت ماظرت کرتا ہوں میں آپ جانا بتائیں حضرت کسی کلمہوں کو قداج متعلق ایسی گندہ لگتا گندہ اسی گندی گالیاں استعمال کرنے والا مسلمان کس طرح ہو سکتا ہے اور دیکھا آپ بولتے ہیں آپ بولیں آپ سوال کا جواب دیں گے تو ہی میں آپ کو چھڑوں گا نہیں جواب دیں آپ حضرت 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 موجود پر خودہ کلمہ استعمال دیا ہے تو اس کی بغاہت کی ہے کہ میں کی ہے کہ خدا کون ہے وہاں لگتے خدا سے کس کو مراد لینا ہے آپ سمجھا بھائیں سمجھا بھائیں میرے سمجھا بھائیں میرے سمجھا بھائیں اس کی بغاہت عالی حضرت نے کی ہے کہ نہیں کیا آپ کے احمد عز صاحب نے وہاں پہ وہاں پہ وہاں بھیوں کی جھوٹے خدا دکھائے اور جس کے بارت پہ اس کیا ہے جہاں اسناعیل دہل رحمت اللہ علیہ تو کلمہ وہ جو ہوتا ہے اس کا کلمہ پڑھتا ہے کون سا کلمہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ تو کلمہ وہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ خدا اللہ کو مانتا ہے جیسا آپ بھی مانتے ہیں اللہ تو کلمہ کو کہ کر کے اس کے خدا سے متعلق یہ الفاظ دکھنے والا کیا وہ ادنا سا مسلمان ہو سکتا ہے آپ جب انساب سے انساب تکر باہت رہیں آپ اس پہلو کو سمجھیں گے اسمائل دے لیو بھی جو بندی ہے یا بہاتین تو وہاں پہ پڑھ جہاں وحادیوں کے خدا کے سلسلے میں ہے جب انساب بzps اگر شیعہ کو بھی ایسا کہا جائے تو ایسا سوال کرتا ہے تو اگر شیعہ کو بھی ایسا کہا جائے تو ایسا سوال کرتا ہے تو آپ بتائیں تو پھر اگر وہاہبی کے متعلق کہا گیا ہے وہاہبی کا کونسا خدا ایسا ہے جو ایسا کرتا ہے خدا کا نام بتا ہے ایسا پہنچا ہے جاتا کہ ان کے عبارتوں کے سابیت ہیں کیا سابیت ہے فتوہ رضیعہ میں آپ کے احمد رضا صاحب یہ لکھ رہے ہیں سنیں سنیں آپ دلیل دے نہیں پا رہے ہیں فتوہ رضیعہ میں فتوہ رضیعہ میں آپ کے احمد رضا صاحب یہ لکھ رہے ہیں وہاہبیوں کا خدا اسماعیل دہلوی ٹھیک ہے بھائی آپ جنگ لمزی نہیں ہو رہی ہے جو بھائی جی آپ نے جو ریکوڈن کل جو ہے جو کو ریکار کرتے ہیں وہ پر ڈالی تھی ہوا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ آگئی ہے جو بھائی اچھی بات ہے اب اس تفادہ اٹھائیں اس تک ہاں اس تفادہ اٹھائیں میں تفادہ کریں میں تفادہ کرتا ہوں میرے ہر وائز دو ہے گفتگو ہے سب کے پاس دنے میں پہنچا کہ اللہ نے ازائی دے سنیں بہانے نہ بناو لا تا تذیرو خس کفرتم بعد ایمانکم بہانے نہ بناو تم کافر ہو چکے اپنی ایمان کے بعد اور وہاہبی کا خدا اسماعیل دہلوی کو یہی ایمان سجائے سمجھا ہے کہ رسول غیر کا اے اندنسوں گے مطالبہ نہیں کرتے کسی کتاب ہے یہ کتاب کس کی ہے محضر کا عظم کس کی ہے کیا یار حضرت ایسی بات نہ کریں یہاں لکھا رہے ہیں آلہ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال دیکھا کہ مولا تعالیٰ نے اپنے شفاظت میں لے لیا ہے اور زبان و قلم نقطہ برابر خطا کرے اس کو ناممکن فرما دیا کہ زبان و قلم سے ذرہ برابر نقطہ خطا ہو یہ ناممکن کر دیا اور آگے دیکھ رہے ہیں آگے جعال حق میں ہے کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعاد کریمہ جو 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 نسیان یا اجتہادی خطا سے سرزد ہوئے نبی علیہ وسلم کے مطالق خطا اور نسیان کا استعمال ہو رہا ہے آپ کے آلہ حضرت کے مطالق زبان و قلم پر ذرہ برابر نقطہ برابر خطا ہو یہ اللہ ناممکن بنا دیا تو حضرت کیا آگے کا مطلب ہے جس کے زبان و قلم سے نقطہ برابر خطا خاطر نہ ہو اللہ ناممکن بنا دیا وہ کیا ہے مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے مطلب کیا بتائیں آپ آپ کے آواز کٹ رہی ہے 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 مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے مطلب کیا ہے تو وہ معصوم کیسے رہی ہے ہمارا عقیدہ ہے مطلب کیا ہے تو اس سے خطا نہیں ہوتا نہیں ہے خطا نہیں ہوتی جو خطا کا اقرار کرے تو خطا جو اس کا عقیدہ یہ ہو ممکن ہے مطلب کیا ہے آپ کے احمد عرقان نائمی جہال حق کے اندرسہ دوم والی فرے ہیں کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاعلی کریوں جو الاسیان یا اجتحادی خطا سے سرزد ہوئے ہو خطا ہے نا اجتحادی خطا اجتحادی لفظ موجود ہے سامنے گئی یہ بڑے جائلے تم سمجھ نہیں کر رہے ہو تو خطا نہیں ہے اجتحادی لفظ اجتحاد موجود ہے سامنے گئی ناقی علی خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں مسلمان عورت نبی علیہ السلام سے گناہ ہونا یہاں انہوں نے لکھا ہے نبی کا گناہ ہونا ٹھیک ہے تو آپ نبی کو معصوم نہیں مانتے ٹھیک ہے اور ایک کتاب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کس کی کمیر آپ کی آپ کے آرہ حضرت صاحب کی کتاب ہے پارہ نمبر چھتیس سورہ محمد اور ما فی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایمان والے مردوں عورتوں کے لئے وہ دکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں وہ دکھ رہے ہیں آپ کے مجھے کتاب ہے اور دیکھ کتاب ہے فی تفسیر سورة القلم نسرح وہ بھی یہ دکھ رہے ہیں مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی ٹھیک ہے شاہ اللہ اکبر آپ مانتے کیوں نہیں ہیں جناب نہیں میں دیکھ رہا ہوں کس نے لکھا کون سی کتاب سورة قرصیر آدم نسرح ایک تو آپ کے احمد رسول صاحب کتاب انجوم الشہابیہ ٹھیک ہے تو دیکھ رہے ہیں القرآن برایا کی ترجمہ سے یہ کتاب ہے حضور سیدنا محمد خدا کی شدید اشترین توہین کی یہاں توہین بتا رہے ہیں اسے کتاب کیا احمد توہین کیے ٹھیک ہے اور یہ کتاب ہے فضائل دعا آپ کے نقیہ صاحب کی کتاب ہے یہ تو کسی دوسری کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں میرے پاس کتاب ہے فضائل دعا صفحہ نمبر جو ہے ایٹی سکس فضائل دعا مسنف رئیس المتقلمین مولانا نقیہ دیستان صاحب شارع شارع آلہ حضرت رحمد رسول صاحب ٹھیک ہے وَسْتَغْبِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مغفرت مان اپنے گناہوں کی اور سب مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لئے ٹھیک ہے یہ نقیہ علی صاحب نقیہ علی صاحب آپ کے نظر محطور ہے نا سبیہ آپ بتاہیے چاہنا چاہتے ہیں اپنے فرجمش ہونا ڈالے اپنی بات چھوڑی اس پر میں یہاں آگا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو کہا جا رہا ہے کہ اسماعیل دہلوی جو ہے وہ وہاہبیوں کا خدا ہے اور ان کی عبارت کو وہاہبی کے خدا ہوگا وہ کون ہوگا اللہ ہوگا کیونکہ وہ کلمہ کو ہے اسماعیل دہلوی آپ کے احمد عزق صاحب کی بقول پھر کہا جا رہا ہے کہ وہاہبیوں کا خدا یعنی جس کا کلمہ وہ اسماعیل دہلوی پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نواز بللہ من ذالک اور رسول جمعہ کہتا ہے حضرت یہ عقیدی کی بات ہے یہ یہاں پہ تاثب پرستی نہیں اپنے قوم کو نہیں بچانا ہے بلکہ امت تک ایمان کی حقیقت پہنچانا ہے ایمان کسے کہتے ہیں اور کفر صرق کسے کہتے ہیں آپ کے احمد عزق صاحب نے یہاں پہ اپنا کفریہ صرقی عقیدہ بیان کیا ہے اس لئے پر تھوک کر کے اپنا اصل عقیدہ ظاہر کیا حضرت اس لئے پر تھوک کر کے اپنا اصل عقیدہ ظاہر کیا ہے جی جی بالکل کیونکہ وہ تو جو عبارت پیش کر رہا ہے وہاں پہ اسماعیل دہلوی کی عبارت ہے اور اسماعیل دہلوی کی خدا تو متعلق کہہ رہا ہے ایسا خدا ایسا ہے اور پھر وہاں آگے لکھا ہے خود عمد عزق صاحب کتاب ہے میں نے بتا دیا آپ کو کہ اسماعیل دہلوی کلمہ وہ ہے اہل کلمہ اہل کلمہ کے ہم تفیر نہیں کرتے اہل لا الہ الا اللہ ہم تفیر نہیں کرتے اسماعیل دہلوی کلمہ وہ ہے اللہ کلمہ پڑتا ہے نبی کا کلمہ پڑتا ہے تو ہم اللہ کو مانتا ہے اس کا اللہ وہی ہے جسے برہ اللہ کہتے ہیں تو اس کا خدا ایسا کرے نوز بی اللہ منزلوی سنیے 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 تو میں ابھی کہیں گا کہ مذہر علی حضرت میں دوسرے کے اوپر چھوک کر اپنا عقیدہ جائل کیا تو میں ہی کہوں گا اگر آپ جواب نہیں دیں گے اگر آپ جواب نہیں دیں گے اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضور علی حضرت میں اگر لفظے اگر محضرت ہے لفظے اگر محضرت ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضور علی حضرت میں دوسرے کے جن میں اپنا عقیدہ ظاہر کیا تو تم کیوں خیفیانی دلی کی طرح چھوکا خجراتے ہوئے خادر ہے ہاں آسان اللہ کی بات ہے ٹھیک اب میں خسنی بولوں گا اب میں خسنی بولوں گا احمد رضا باب کو فر آپ نے ظاہر کر دیا احمد رضا کافر ہے تو مطلب یہ کہنا ہے تو ہمیں لفظے اگر محضرت ہے تم سے بولنا ہو اور ذات جو ہے بہاویوں چوپا تم سے کہتا نا میں نے کہ تم جاہیل ہو لگزے اگر تم اپنے نہیں میں نے کہا تم جانگا یہ اگر بپر دی محل اگر بپر بپر بپر